موجودہ جو ذہن ہے اس وقت کی جو عالمی فضاء ہے اس میں انسانی زندگی کو دو جدہ گانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک مذہب کا گوشہ ہے اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف افراد سے ہر فرمت کو کھلی اجازت ہے جس کو چاہے بلیو کرے جس کو چاہے مانے ایک خدا کو مانے سو کو مانے کسی کو نہ مانے اس فری اس کو پوری آزادی راست ہے جسے چاہے پوجے پتھروں کو پوجے درختوں کو پوجے ستاروں کو چاند کو یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجے ٹھیک ہے اسے اجازت ہے لیکن یہ ہے معابلہ انفرادی کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیسے سیلیبریٹ کریں کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں جلائیں دفن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ جیلیں اور کوئے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے لیکن یہ تین چیزیں ڈاغما ریچولز اور سوشل کسٹمز یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی اور دوسری طرف آئیے تو معاشرطی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف جس کا کسی مطلب سے کوئی تعلیم یہ تو لوگ خود غور کریں گے ان کو نمائندے بیٹھیں گے بیٹھ کر تیہ کریں گے اکثریت سے جو بات تیہ کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا جو بھی اکثریت سے تیہ کر لیں کہ یہ سوشل ایویلز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے شراب پر پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دستاندازی یہ پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے لیکن زنا بر رضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے سوشل مقدمہ بن سکتا ہے اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سوشل مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ بہاں بشروع کر دیں اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی جو چاہیں گے تو ریگلائز کر دیں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکتا ہے قانون ملکی کی نظر میں اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکتا ہے قانون ملکی کی نظر میں جو چاہیں کر دیں چاہے وہ سماجی معاملات ہوں چاہے وہ معاشی معاملات ہوں چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں یہ ہے سیکلنر فیلد آف لائف